السلام علیکم دوستو میں حاضر ہوں آج یہ کو نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہے ہیدر آباد بائی پاس منڈی کی جو ہر بھت کے دن لگتی ہے آج بھتہ جن ہے اور ابھی ہم منڈی کے اندر آ چکے ہیں منڈی کی جو بھی صورت کے آلے ہیں سب کچھ اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بھت ہیدر آباد بائی پاس کی منڈی کے اندر جو مال ہے ان کے کیا ریٹ چل لیں تو میں نے آف کیمرہ جو ریٹ پوچھے ہیں ابھی تلک منڈی کی صورت کے آ یہ ہے کہ مال بہت ہے گھاک بہت ہے سودے ہو رہے ہیں لیکن مال کے ریٹ جو ہیں بہت ہائی ہیں باقی میں آپ کو جو اس ویڈیو کے اندر ہی آپ اندازہ بھی ترکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ریٹوں کا آئیڈیا لے کے لیے جو جانور ہیں چھوٹے بڑے جانور سبی کا آئیڈیا لیں گے اس ویڈیو کے اندر تو چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا ابھی تک آپ نے منڈی اپنے یوٹی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اسی طرح کیوں نئی سے نئی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی تو یہ دیکھیں آپ کو جو ہے منڈی کے اندر گھاک اور سودے یہاں جو ہے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ سملنے کے آخری بودے تو اس بنا پر جو ہے یہاں پر مال اور گھاک دھونوں موجود ہیں لیکن ریٹ ہیں کہ کم آکے نہیں دے رہے ابھی آپ دیکھیں جیسے بچے کھڑے میں ان کے جو ہے ریڈیو کو آئیڈیا لے لے کے ل بچے 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 نظر آ رہے ہیں یہ بہت چند آ مال ہے یہ دیکھیں بھائی بھائی ڈاتوں میں کیا ہے ہم داتوں میں کیا ہے سالے تین دو داتوں کا بچہ سالے تین لاکھ روپے مول یہ دیکھیں آپ سالے تین لاکھ روپے دو داتوں وزن کتنا ہو گا اس کا نا پانچ ہے نا چھے جو ہے وہ بتا دے یا چھوٹ چار من کا بچھا ہے چار من ہی ہے اور کتا ہے نہیں ہے جو والا بیانی کی بھر کیا دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے بھائی دو داد ہے یہ کالے آلہ کتنے کا ہے سالے چار اور یہ والا یہ پورے چار یہ پورے چار سالے چار سالے چار والے کو پیچھے ہو پیچھے سالے چار آپ کو پانچ من کا بچھا یہاں پر بھائی پاس کے مدیک اندر یہ مول ہو رہے ہیں آپ ان کا جانے کے یہاں پر جو ہے ایک ناجائز ریڈو کا جو ہے وہ ہو رہا ہے باقی یہ والا کتنے بولا پورے چار یہ بھی دیکھیں پورے چار والا بھی میں تھوڑا پیچھے ہوگا آپ کو دکھاؤں یہ پورے چار کا ہے اور یہ دو داد ہوگا ہے یہ بھی تو آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں اور میں مزید آپ کو ٹھکی آلی سائز کا ہوں یہ بچہ کھڑا ہے پرینڈ کے اندر ہے بلائکنگ ویڈ پرینڈے اس کا اور پوپ اگر اچھی ہے کیا مانگ رہے اس کو ہے داد دیکھیں دیکھیں دو داد ہوگا دیکھیں 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 شاہد دیکھیں 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 تو نا دے بھلے باقی میں آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے میں منڈی کے ریٹ ہائی چل لیں تو کچھ چھوٹے جانوروں کا بھی ریٹ لے لیتے ہیں آپ جیسے کہ یہ ہے تین من ثوا تین من بھائی داتوں میں کیا ہے چاچو داتوں میں کیا ہے پکا کی رہا ہے پکا کی رہا ہے پکا کی رہا ہے چلو ریٹ لے نہیں بتا مانگ کیا رہو بھائی کیا مانگ رہا ہے اس کے ہاں دو بیس پکا کی رہے گے اگر دو داد ہوتا تو میرے جال دی دو ستر کا ہوتا ہے نا تو پکا کی رہے کے آلے بھائی تو پکا کی رہا اور دو بیس مانگ رہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سواتین من کا بچہ ہے وزن کے اندر اور جو ہے مول کے ہو گئے ہیں تو میں اور آپ کو جو ہے آئیڈیا جوں باہر پاس ملی کے اندر اپنی کلر کے اندر بچہ کھڑا ہے اس کے پوچھتے ہیں بھائی جاتوں میں کیا ہے جاتوں میں کیا ہے دو میں دو ہے دو پیسے پانچ لاغور دو دادو کا بچہ پانچ لاغور دیمانڈ ہے اور آپ دیکھیں اس کا تکنگ بھی کوئی سالے چار من کا جو ہے وزن اور اس کے جو یہ مول ہو رہے ہیں باقی کرنٹ کا ہے مقصد کہنے کا ابلک کرنٹ کے اندر بچہ ہے اور آپ کے سامنے مول ہوتا ہے تو میں آپ کو اور آئیڈیا جیسا ہوں اگر ایزر آباد آنا چاہ رہے ہیں تو ایزر آباد سے اندر بیٹھ ہو گا آپ آئیڈیا کر لیں بچڑا کیا مانگ رہے ہیں اس کے دات دو دات ہو گا ہے دولہ سنتر ہزار روزہ وزن کتنا ہو گا اس کے اندر چار من ہو جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ مول ہو رہے ہیں دیکھیں بھائی سالے تین سے پونے چار من کا ہے بچہ اور کروس کے اندر ہے اس کی کوپ اتنی نہیں ہے لیکن میں آپ دیکھتے اندازہ کریں کہ یہ مول ہو رہا ہے اب کیا کریں مقصد کرنے کا منڈی کی صورت ہے آپ نے ایڈ بھو دھائیں ہیں اب یہ بچہ کڑا ہے اچھی ناف جھولر میں اچھے قد میں اچھے وزن ہے تو اس کے میں نے ٹیمرے کے ہنگلی میں دوں پھر اس کے بعد اس کا جو اچھے عالم کرتا ہے آپ نے بھائی کاتے میں کیا ہے چار پیسے ساڑھے آٹھ لاکھ روزہ ساڑھے آٹھ لاکھ روزہ اس کے ڈیمانڈ ہے چار دادوں کا بچہ ہے ناک جھالر کے اندر بھڑپور اور باٹی وزن بھی آپ کے سامنے کیلئے بھی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساڑھے آدمان جو ہے اس کا وزن ہوگا لیکن جو ہے بارال پیسے اس کے ہاتھ کے سامنے پہ جا رہے ہیں سنگیت سے بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کچھ ہمارک میں آئے تو آپ دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں اس کے ساڑھے چار بول رہا ہے گو گادو کا بچہ ہے تین تیس انہوں نے لگا دی ہیں باقی یہ پھر بھی کہیں گیا ہم نے آف کیمرہ بھی اس کے پیسے پوچھے تھے اس کے پیسے ہم نے اپنی خوبی قربانی کیلئے لگائے بھی تھے تو میں نے بولا چلو آپ کو یہ نظر آگیا بچہ تو اس کو دکھا دیوں اور یہ دیکھیں بھائی ہم نے تین تیس اس بچے کے لگا دی اور یہ دے نہیں رہا تو حیدر آباد کی منگیتی یہ سوٹ کے آ لے اور وزن کی اگر بات کروں تو کونے پانچ من اس کا وزن ہوگا اور تقریبا جو ہے کونے پانچ من یہ اس کا میرا ایک آئیڈیا ہے بھائی کہ آپ دیکھ کے اندازہ پر بھی کر سکتے ہیں تو تین تیس کے اندر بھی جو ہے یہ منع کر رہا ہے میں نے اس کو صوبہ تین بیس لگائے تھے اس کا تین تیس کر دی لیکن یہ جو ہے تین سبتر کیا پر ہے بارال دیکھ لوں آپ کے سامنے اور اور مزید جو ہے مال میں آپ کو دکھاؤں آئیڈیا جو ہلکا باری مال چھگی ہوگا تو یہ بچہ کھڑا اس کی معلومات لے ہیں داتوں میں کیا ہے دو کیسے چھے چھے دو داتوں کا بچہ چھے لاغر کے بیانے تو یہ دیکھیں بھائی چھے لاغر کے بیانے یہ بچے کی ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ اور دو ڈیمانڈ اور دو ڈیمانڈ میں آپ کو اور مزید جو ہے مال دکھاؤں ملی کے اندر مال تو بہت ہے مال کی کمی نہیں ہے مال بہت ہے لیکن بارال پیسے بہت آئی ہے تو وہاں کچھ چلے یہ گانی چلتے ہیں یہ یہ آپ کو سہوڑا ہوتا ہوئا ہے ہے حالوں کو ساتھت کرنےali دولہ کسی ہزار روپے دمانڈ ہو رہا ہے اس کے ہاں ساڑھے تین من بزن ہیں دولہ کسی تھی اپنا ساڑھے تین من بزن کے بچے دیکھیں مول ہو رہے ہیں اندر آباد بائی پاس ملی ہے اندر وہاں پرکتے اندازہ کریں کے دیئے مول ہو رہے ہیں اب یہاں پر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ کے یہ مول پیدا رہا ہے اب ان کو کیا پیسے لگا ہے انسان کیا سودا بنا ہے پیسے تو تب لگا ہے جب کوئی وہ جائز مول کریں کو جو مزا آتا ہے پیسے لگانے میں آپ کے سامنے ساڑھے تین من کا بچہ اور دولہ کسی ہزار رکھے گا تو آپ پرکتے اندازہ کریں کہ یہاں پر یہ سوٹ چال چلی تو یہ اور مزید میں آپ کو آج سکھاؤں دیکھاونا کونسا سودا ہے کونسا بچہ بھائی جو وہ ہے کب تین ہو ہے چکو بھائی ایک سوڈا ہے وہ یہ دکھاتے ہیں چار بھولا ہے کونسا ہے بھائی کونسا ہے کیا بھولا ہے کیا بھولا ہے تین پہتیس میں ساماہ جا رہا ہے ہمارا جو اس کے اپر یہ بھائی جو لے رہے تھے ان کا دل ہوتا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا تو آپ کو چلا دیا کے دکھاؤں ساڑھے چار من اس کا وزن ہے پرینٹ کا بچہ ہے باقی آپ کو دکھائیں اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو ایڈیا ہو ہیدر آباد کا اگر آپ روک کریں تو آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کے پیسے مانگی جا رہے ہیں باقی آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں چہرہ دس کا دیکھیں پرینٹ بھی آپ دیکھ لیں اس کے تو یہ دیکھ لیں آپ بچہ ہے اس کے پیسے معلوم کر لیے تھے کہ اس کی کیا مانگ رہے ہیں بلیک کلر کا اچھا بناوٹ کے اندر ہے اور وزن کے اندر اقریبا بھی کوئی چھے من ہے ساڑھے پانچ ڈاگر پر جو اس کے دیمانڈ کریں دو 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 کا بچہ ہے اور ساڑھے پانچ ڈاگر پر ڈیمانڈ ہیدر آباد دائباد منڈ کے اندر جو ہے یہ چھوٹے آلے ریتوں بھی تو آپ اندازہ کریں میں آپ کو ہلکہ باری مال سبھی دکھاؤں گا دیتوں میں کیا ہے دادوں میں پکتہ زیرہ ہے اس کے کیا ریٹ ہیں پکتہ زیرہ تو بھی ساڑھے چھوٹے ہیں اور دو دادوں تھا تو میرے کیا رکھا ہوتا ہے لہاں پہ یار اللہ کا خوف تو کرو کام تو وہ کرو جس سے جنازہ بھی رش پکڑے یا یہ دیکھیں بھی تو پکتے زیرے پہلی جو ہے یہ ریت مانگے ہیں جلات تو نہیں بولا میں آپ کو جو ہے یہ کچھ چھوٹا گھنے میں چھوٹے کی مالک دلدے سے تکی گھنے کوئی جو ہے یہ ہے ساوا دو من کا بچہ ہمہت ہے اپنا بالکر میں چھوٹے لڑ도 مالکر کوئی ملکر کوئی مالکر لاß کی کوہان ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ہے نو لاکھ روے ایک سیمرہ جو بھائی نے معلوم کیے تو نو لاکھ روے دیمان جاتے تھے تو آپ دیکھیں بھائی یہ نو لاکھ روے ہیں اور یہ بچے کھڑے میں اور بہت ماشاء اللہ پھیکتے ہیں اچھی ناک جا کر رہے ہیں یہ معلوم کر رہا ہے کرنے کیا ہے بھائی چا مانگ رہے ہیں جاڑے پانچ جاتوں میں کیا ہے چار چاہے دو داگے چاہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ جاتوں کے اندر اور یہ دیکھیں بھائی یہ دیمانڈ آج کے کام میں تو نمبر لینے کو بھی جو ہے میرا دل نہیں کر رہا اسی لئے ایسے کہ ریٹ آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریٹ بہت زیادہ مانگی جا رہے ہیں ادراباد بائی پاس کی مندی کے اندر تو آپ دیکھیں ماں یہ یہ بھائی یہ یہاں پر کھڑے میں بودھاتی ترمین میں اس کے معلوم کر رہے ہیں یہ بچہ دیکھ لیا آپ چار من وزن کا بچہ ہے میں آپ کو وزن بتا جاتا ہوں بھائی جیتے پیسے پوچھ کے آرہا آپ آئی ڈیا کر لیں کی چار من وزن کی کیا بھائی جیتے پیسے مانگ رہے ہیں بھائی جیتے پیسے پیسے پھیل سکتے ہیں باقی نمبر بھی دیں گے بھائی انہوں نے ساری بنجائی سے نکالنے کے بعد سارے پانچ لاکھوں پر بولا اور میرا بولا ہے نمبر دیں تو آپ دیکھ لیا اگر آپ کو سمجھ آئے تو اس کو میں چکر دلا کے بھی دکھا رہا ہوں اچھے وجود کے اندر ہے باقی بچہ آپ کے سامنے لما کرتے ہیں اور وزن بھی تو ہی سامنے سمجھتا ہوں کہ اس کا ہونا چاہیے سارے ترسل آن کو جو ہے آنے کے مطابق تاکہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں مانڈی اپ ڈیٹ میرا چینل ہے باقی نمبر بتا دوں گے 0302 323 303 ڈیٹھے بھائی ان کا نمبر آگیا ہے مانڈی اپ ڈیٹھے مانڈی اپ ڈیٹھے تو آپ دیکھتے ہیں اندازہ کریں یہاں پر مال کر آیا کچھ پرین کے اندر ہے اب لکھ پرین کے اندر ہے اور یہ بچہ جو ہے موڑا ہے اس کے مالوں کر لیتا ہے چار منت کا وزن ہوگا تقریبا میرا ڈیٹھے مطابق کیا مانگا ہے جولی کے مانڈی اچھا دو دو دات ہوگا ہے اور یہ والا جو ہے سوا پانچ مانڈ کا وزن ہوگا اور آپ دیکھ کے تیرہ لاکھ روٹے کی جو ہے ڈیٹھے مانڈ کی جاری ہے پرین کی خصورتی کی دور تیرہ لاکھ روٹے کی اندر ہے جولی کے دو دو داتوں دیں گے سورت ہیں اگر توڑے زیادہ تو ان کے یہ مول کے جارے ہیں آپ دیکھتے ہیں لگا یک ہے دو دات ہوگا ہے لگا ہے لگا ہے جولب ادھے کوئی دھائی لگا دھائی لگا ہے لگا ہے لگا سورتری اب یہ تقریبا کی بھی تین من کا وزن ہوگا ڈائی لگا کوئی تین من وزن کے جو ہے مول ہے دات دیکھ لیے بھائی ہاں سیدو جو دات ہے صحیب ہے تین من وزن اور جو ہے ڈائی لگا کوئی دو دات ہوگا بچہ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھاس مندی کے اندر آپ کتنی دے یہاں پر کیا لگاؤں گا میں آپ کو گندازہ کر رہے ہیں لگانے والی بھی گنگی آئی کن چھوڑی ہیں انہوں نے اتنے جویے تیسے مانے تو میں آپ کو اس لیے آئیڈیا دی رہا ہوں کہ اگر ادھر آبتہ وہ جو روپ کرنا چاہے تو میں سمسطہوں کے روپ کرنا ہی دے دارے کیونکہ یہاں پر آکے آپ کو شیف ٹائم بیس کرنا ہے بھی بات ہے سوچے ضرور بنے بات نہیں ہے رج بہت ہے مال بھی بہت ہے لیکن میں نے یہاں سے لگایا کہ جنہوں نے بھی لیا وہ میرے کو تو وہ رینس سے اوپر ہی لگا بچارے لوگوں نے مجھپوری میں لیا قربانی بہت نہیں ہے یہ باقی بھائی سے پھوستے ہیں بھائی کیا مانگ رہے لال کور کا بچہ ہے اتنی کوئی خاصیت نہیں ہے بچے میں وزن کی بات کی جائے تو چالے پانچ من میں وزن ہوگا باقی بھائی نے پیسے پھوستے ہیں تین لاکھ اسی ہزار روپے داتوں میں دوے اور دروس بچہ ہے ریڈ کلر اور تھوڑے سے وائیڈ اسکیپ پر گردے آ رہے ہیں بھائی آپ دیکھتے اندازہ کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ جوئے اتنی خاصیت نہیں ہے بچے میں لیکن یہ مول کیے جا رہے ہیں تو کیا کیا جائے بہرحال آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ادھر آباد کے اندر یہ سور پر آئی چل لی ہے مال بہت مہنگا ہے اور مال جو ہے آپ کے سامنے حلدہ بھاری سب جو ہے میں آئی ڈی ایسی یہ بھی رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو صحیح سے اندازہ آپ لال کے اندر گھڑا ہے بچہ معلوم کر لیتے ہیں لال کے بھی جو ہے کچھ کے کیا مانگ رہے ہیں جاتوں میں دو داتوں میں دو اور تین لاکھ تیس ہزار روپے دو سارے چار تقریباً بزن اور یہ بلیک کلر کا ایک بچہ گھڑا ہے ماشا اللہ اچھا ہے اور موڑا بچہ ہے ماشا اللہ اس کے معلوم بھائی میں اسے کر رہا ہے باقی میں آپ کو دے بچہ دکھاؤں ہیں ناپ چالہ رہے ہیں اچھی کیا مانگ رہے ہیں اگر بات کی جائے تو اس بچے کے میرے ساکھ کے اندر آ رہے ہیں سالے چار مانگ رہے ہیں بچہ دکھاؤں ہیں بچہ دکھاؤں ہیں بچہ دکھاؤں ہیں اب پر ان کے اندر اچھا ہے موڑا بچہ ہے وزن بھی تقریباً کوئی ساڑھے چھے مانے اور بچہ آپ کے سامنے بات کی پیس سے بھائی دیکھ رہا ہے یہ سات لاکھ روپے داتوں کے اندر چار اور یہ ساڑھے سات لاکھ روپے داتوں کے اندر دو تو آپ دیکھ کے انتازہ کریں یہ مول اندر آور مول ہو رہا ہے چھوڑی کی ہے چھوڑی میں کتنے کا دور ہے کتنے سالے سالے دفتالی یہ سمجھ سکتا ہوں میں آپ کے جذبات جو ہے سمجھ گیا میں کیا ہے جذبات اچھے ہیں آپ کے اور یہ دیکھیں بھائی یہ قریشی بھائی ہے جنہوں نے ابھی اسکول گئے نہیں ہے یہ بھی اگر سالے چھوڑا اب لگ رہے کہ تم کہیں جو ہے تھوڑا سا پڑھے لکھے ہو تم سالے چھوڑا لاکھ روپے جو انہوں مانگیں ملنا جب سالے دفتالیس بولا تھا تو میں نے بولا شاید انہوں نے کسی کلاس کا روپ نہیں کیا تو ملنا جو ہے اس ویے سے انہوں نے مانگ گئے تو بات لیے دیکھ لے دونوں بچے تو آپ کو میں اندازہ دے رہا ہوں ایدر آباد بھائی بات ملی کے اندر یہ سوکتے آگے بارال حال تو ایسا نظر آرہا ہے کہ چیز ساب سے پیسے مانگ رہے ہیں تو اینڈ ان کا میرے کو اچھا نظر نہیں آرہا بارال اینڈ میرے کو برا نظر آرہا ہے جو کہ جس طریقے سے مول ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ان مولوں پر اکڑے میں ہیں تو بارال مال بھی بہت ہے آپ یہ دیکھیں جوڑی ڈھڑی دی از کے معلوم کر لیتے ہیں کہ بھائی مانگ رہے ہیں ان کو چلائے کے بڑھا رہے ہیں پھولی کیا کیسے پوچھو بھائی سے کیا مانگ رہے ہیں اس کے یہ دو بچے ہیں اب لکھرین کے اور یہ وائل یہ والا ہے دوچھا تو دیکھیں آپ بھائی میں پیسے پوچھتے ہو رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں ایک ہیرہ اور ایک دو ہے باقی وہ جھوٹ بولا ہے کہ اپنا دونوں دو ہیں ساڑھے آٹھ لاغ رو پہ دو ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں چھوڑی کے اندر باقی ایک ہیرہ ہے اس کے اندر رکھی کر دیئے اور یہ بچہ کھڑا ہے اس کی معلوم کر لیتا ہے یہ بچہ بھی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اپڑا لکھتا لگایا ساڑھے پانچ لاغ رو پہ کیا لگایا تھا سوڑھے تین لاغ رو پہ ہم نے جو اس کے لگائے کی تھے ساڑھے پانچ لاغ رو پہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن ساڑھے تین لاغ رو پہ میں بھی اس نے یہ بچہ نہیں دیا اور وزن کی بات کی جائے تو ساڑھے تین سے پونے چار من ہوگا لیکن دیکھیں گے آلے کی اپنے پیسے لگانے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں دیا یہ ہم نے اپنی ذاتی قربانی کی بچہ اچھا ہے کوئی بات نہیں لیکن پیسے اتنے مانگ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کے پیسے بھرپول لگاتے ہیں لیکن اس کے پاوجود کی جو انہوں نے جو انہوں نے یہ آپ اندازر کریں گے لیکن ازر آباد کی سوڑتے آلے لیکن ازر آباد آنا چاہے تو میں دکھوں گا کہ یہاں کا رسط نہ کریں کیونکہ یہاں پر بہت 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 چلنے کی آپ یہاں پر آتے بھی ہیں تو یہاں پر کوئی خواہتہ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہاں پر سوڑے بنکھے پر نظر آئے لیکن مجھالوں نے جنہوں نے بھی گیا ہوا اوپر ہی لیا ہے جو کہ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ اکنی مہنگی مندی چل لیا ہے مجبور ہی قربانی تو کرنی ہے یہ بہت ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو ایسی چینل پر مجھے رہی نہیں تو نیکس ویڈیو کو انتظار کیجئے گا جب تک انہیں اللہ حضر سلام والے گئے